موسیقی موسیقی اسلام علیکم جی اسلام علیکم موسیقی آپ آزار ہی سی اے سے بھی ایم پی اے منتخب ہوئے مسلم لی کاف کی ٹکٹ پر بھی الیکشن جیتے ہیں آپ پی ٹی آئے میں ہیں کیا یہی پارٹی منزل ہے یا سفر آگے چلتا رہے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میرا زندگی کا پہلا الیکشن جو تھا that was 1990 تازے تازے یہاں سے سکولنگ ساری throughout ایچی سن کالج لاہور میں پڑھتے رہے اور سینٹ انثنیز میں کچھ عرصہ پڑھتے رہے پھر ایف سی کالج سے مطلب تازے گئے اور میں نے کہا میں نے الیکشن لڑنا ہے 90 والا اس وقت آئے جے آئے ایک بنی تھی اسلامی جمہوری اتحاد جو کے بعد میں پھر سپریم کورٹ میں کیسز بھی چلتے رہے تو میں ان کے خلاف تھا میرا نشان تھا میں نے لیا تھا یہ پرچ اور پیالہ نہیں ہوتا چاہے والا میرا یہ نشان تھا تو مجھے اس زمانے کے جو ڈیپٹی کمیشنر تھے اور جو کمیشنر ہمارے سرگودہ ڈیویزن کے تھے اور ہمارے ڈی سی میہ والی تو انہوں نے کہا کہ سبتہین خان آپ کو پتہ ہے آپ انڈیپیننٹ لڑنے ہیں اور آپ آئے جے آئے کے خلاف لڑنے ہیں میں نے کہا جی مجھے کچھ آئیڈیا تو ہے تو کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے ہم آپ کو جیتنے دیں گے میں نے کہا چلے جیتنے نہیں دیں گے تو ہرائیں گے تو سہی نا but i'll contest اور میں ضرور لڑوں گا میں انڈیپیننٹ لڑا اور اللہ نے کرم کیا کہ آئے جے آئے کو ہرا کے میں جیت گیا تقریباً سات ہزار ووٹ سے اور میرا خیال ہے ہماری جو ڈیویزن ہے سرگودہ if i'm not wrong تو پورے سرگودہ ڈیویزن میں میں اکیلا تھا جو انڈیپیننٹ الیکشن جیتا تھا آئے جے کے خلاف for the very first time for the very first time اور فریش میں سٹوڈنٹ تھا fc کالج سے پڑھ کے گئے اور الیکشن لڑ پڑے اور جیت گئے عوام نے بڑا بھرکور ساتھ دیا اور سات ہزار ووٹ سے جیت گئے وہ تھا میرا سیاسی سفر اس کے بعد مختلف مراحل آتے گئے میں آج تک ٹوٹل چھ چھ جنرل الیکشنز لڑا ہوں اور ایک میں لوکل گارمنٹ کا میاں والی میں لڑا تھا اور سات الیکشن ہو گئے اور الحمدللہ کے سات میں سے پانچ میں جیتا ہوں اور دو میں ہارا ہوں لیکن میں نے آج تک زندگی میں مسلم لیگ نون یہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے بڑا آن دے ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ میں نے جوائن نہیں کی نہ کبھی پیپلز پارٹی جوائن کی ہے نہ کبھی پی ایم ایل این جوائن کی ہے وہ پہلی میری جوائننگ تھی پی ایم ایل کیوں اور سیکنڈ جوائننگ ہے پی ٹی آئی تو جو آپ نے سفر والا پوچھا تو میرا خیال ہے یہ سفر آپ سفر بھی ہونا چاہیے اب سیاست ہمارے اپنے چیئر مین کے ساتھ ہے جا آپ کے لیے جو چند نام لیے جاتے رہے ان میں سبتین خان بھی شامل تھے کیا یہ بات درست ہے کہ امران خان نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا کہا تھا اصل میں چلے آج پھر آپ کو یہ بتائی دیتے ہیں مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا میٹنگز ہو رہی تھیں کہ چیف پنیسٹر کس کو بنایا جائے تو اس وقت جہانگیر ترین بھی ہماری پارٹی میں تھے تو چیئر مین صاحب اور جہانگیر خان اور عساق خان خاتوانی ان کی میٹنگ ہو رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے یکدم چیئر مین صاحب کہتے ہیں یار تو سبتین کو کیوں نہ بنائیں چیف پنیسٹر اچھا تو it was out of the blue بالکل کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا تو چیئر مین صاحب نے کہا ٹھیک ہے ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو آپ کا ڈیسیجن ہے پھر اوپر سے کچھ اور دوست آگئے میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا انہوں نے کہا جی یہ بات بڑی غیر مناسب ہے کہ پرائیم نیسٹر بھی میاں والی کے اور چیف پنیسٹر بھی میاں والی کے تو یہ لوگ اس کو منٹلی ایکسپٹ نہیں کرے گے سو میں نے نہ اپنا نام خود فلانٹ کیا نہ میں نے آج تک کسی کو ریکویسٹ کی نہ میں نے کوئی گروپنگ کی نہ میں نے کوئی جیسے جماعتوں میں ایک دھڑے بندی اور یہ چیئرمن صاحب نے خود ہی میرا نام اٹھایا اور وہیں ڈراؤپ ہو گیا بھٹ وہ کہتے ہیں نا کہ موں سے نکلی ہوئی بات اور ہماری طرف میاں والی میں مثال ہے کہ بندوق سے نکلا ہوا کارتوس وہ واپس نہیں آتا پھر وہ تو پرائی بات ہو گئی نا تو اس طرح آیا اور تو کیا آپ اپنے آپ کو تحریکی انصاب کی طرف سے وزیرالہ پنجاب کیلئے پوٹنشل امیدوار سمجھتے ہیں نہیں یہ بڑا آپ نے مشکل سوال کی ہے دیکھیں میری بات سنیں جو بھی پارٹی جوائن کرتے ہیں اس میں ایک امبیشیسنس تو ہوتی ہے نا بٹ نہیں یہ میں آپ کو پرامیس دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان کا فیصلہ ہمارا وہی فیصلہ مائنز اور منرل کیس میں آپ کو گریفتار کیا گیا مرکز میں اور صوبے میں آپ کی اپنی حکومت تھی آپ خود صوبائی وزیر تھے کیا وجہ بنی کہ اتنے سال پرانے کیس میں آپ کو جیل جانا پڑا اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اس کیس میں اریسٹ کیوں کیا گیا جو کہ میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا اور بعد میں چیئرمین صاحب نے دو تین پارلیمنٹری میٹنگز میں میرا نام لے کے کہا کہ یار مجھے بہت افسوس ہے سبتین خان کو جو اریسٹ کیا گیا یہ دیریکٹ عمران خان نے کہا یہ باتیں تو بعد میں مجھے پتا چلیں اب دیکھیں ہماری گارمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور ہماری گارمنٹ کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے جسٹس اجاز نسار جو تھے ہی وہ کیئر ٹیکر چیف پنسٹر پنجاب اور جب ہماری گارمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا کیسز اور ہر چیز تو پرنسپلی ختم ہو گئی یہ سمری چلتی ہے اور یہ پھر جاتی ہے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں بٹ ذہن میں ایک بات رکھیں کہ ہماری گارمنٹ نہیں تھی پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ جاتی ہے اس کے بعد یہ جاتی ہے سیکریٹری فائننس پہ ہماری گارمنٹ نہیں تھی اس کے بعد یہ جاتی ہے چیف سیکریٹری پہ ہماری گارمنٹ نہیں تھی اس کے بعد یہ جاتی ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اب دیکھیں نا میں وزیر تھا چودری پرویز الائی کا تو جب میں نگران وزیر اعلیٰ کی بات کروں گا تو دیٹ مینز کہ چودری پرویز الائی بھی نہیں تھے تو جب چودری پرویز الائی نہیں تھے تو میں کہاں سے آ گیا نیب والے مجھے کہتے ہیں اور یہ میں ریکورڈ پر بات کر رہا ہوں نیب والے مجھے کہتے ہیں سر آپ فلاں صاحب کا نام لے لیں اچھا آپ ان کا نام لے لیں آپ اے بی سی ڈی مثال ہے ان کے نام میں ان کو یہ کہتا ہوں جب میں منسٹر نہیں تھا میرے بعد یہ سمری اپروف ہو رہی ہے تو میں کسی کا نام کیوں لوں جس نے اپروف کی ہے اور انہوں نے کی ہے جسٹس اجاز نصار نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تو آپ ان سے نام لیں آپ مجھ سے کیوں لیتے ہیں یا مجھے بتائیں کہ میں اس وقت تھا نہیں سر آپ نہیں تھے تو پھر میں نے کہا مجھے کیوں تین مہینے پہلے ایک اپلیکیشن میرے پہ آتی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں مثال ہے اے بی سی ڈی کوئی گروپ تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر مجھے ریپورٹ دیں تو ہم تو پچاس اپلیکیشنز بھیجتے ہیں اپنے محکموں کو کہ اس پہ ریپورٹ دیں اب ریپورٹ میں اگر اپنے ڈپارٹمنٹ سے نہ مانگوں تو میں نے کوئی ایڈیوکیشن سے یا ہیلتھ والوں سے مانگنی تھی جب ریلیٹنگ اٹوز ریلیٹنگ ریلیٹنگ ٹو مائی ڈپارٹمنٹ تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہی ریپورٹ مانگنی تھی بٹ وہ پروسس ہو رہا تھا اور اس پروسس میں ہی ہماری گارمنٹ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا سر وہ جو آپ نے ایک ریپورٹ مانگی تھی وہ تو آپ نے مانگی تھی دورانے گرفتاری ہے آپ کی مدد سے بات ہوئی انہوں نے آپ کی مدد کی کوئی میں نے کتاں کسی سے بھی مدد نہیں مانگی مجھے پتا تھا میں نے کیا کچھ نہیں تو یہ کیا کریں گے میں نے عمران خان صاحب کو اللہ صحت دے ادھر ہی ہیں عثمان بزار صاحب ادھر ہی ہیں کوئی کہہ دے کہ محمد صحتین خان نے کسی کو بھی ریکویسٹ کیو میں نے نہیں کی کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے کیا کچھ نہیں یہ بتائیں نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت اس مقدمے سے بریت کی درخواست دائر کی جو خارج کر دی گئی تحریک انصاف تو اس ترمیم کے خلاف ہے تو آپ نے اس کو کیوں بنیاد بنا کر درخواست کی اور پھر وہ مانی بھی نہیں گئی میری اپلیکیشن یہ تھی کہ اچھا آپ کو میں نئی بات بتاؤں کسی دوست کے ذریعے میں جو نیب کے انچارج تھے پنجاب کے ان کو ملا اور ان کو میں نے کہا کہ آپ نے چھے فوٹ نیچے بھی جانے آپ نے قبر میں بھی جانے اس طرح ون آن ون وہ اور میں بیٹھے تھے ایک ہمارا تیسرا کومن فرینڈ تو میں نے کہا یہ آپ نے حرکت کیوں کی تو کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا اب میں اوپر سے آرڈر تو سمجھتا ہوں کہ شاید جسٹس جعوید اکبال اس وقت چیئرمین نیب تھے انہوں نے آرڈر کیا تو میں نے کہا پھر آپ میرے پر ریفرنس کتنے کا بنا رہے ہیں کہ جی دس لاکھ کا بنا رہے ہیں دس لاکھ میں نے کہا دیکھیں اللہ کے خوف سے ڈریں نو لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ میرے ملازمین کی جو میں ذاتی تنخواہ دیتا ہوں نو لاکھ ساٹھ ہزار جس میں میں گھر کے ملازموں کی بات نہیں کر رہا میرا فارم میرا زمیدارہ میرے مینجرز میرے ٹریکٹر ڈرائیورز میرے ٹیوب ویل آپریٹرز میں سارے ملا کے بات کر رہا ہوں میں نے کہا نو لاکھ ساٹھ ہزار میں ایک مہینے کی تنخواہ دیتا ہوں نوکروں کو اور آپ دس لاکھ کا مجھ پہ ریفرنس بنا رہے ہیں آگے ہسنے لگ گئے آئے تھوٹ کہ ان کے عقل میں یہ بات میری آ گئی ہے جب مجھے تین دن کے بعد پتا چلا تو انہوں نے بیس لاکھ کا ریفرنس بنا دیا وہ دس کا بنا رہے تھے میری اس بات کے بعد انہوں نے بیس کا بنا دیا کہ میں نے کہا کہ نو لاکھ ساٹھ ہزار تو میرے ملازمین کی تنخواہ ہے چیرمنٹ صاحب کی ایک میں میرے پانی سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے میرے سامنے شہزاد اکبر کو بلوایا شہزاد اکبر یوں بیٹھے تھے میں یوں بیٹھا تھا چیرمنٹ صاحب یہاں بیٹھے تھے میں نے کہا جی پوچھیں ان سے شہزاد اکبر صاحب سے اور ان پہ حلفاں پوچھیں کہ میرا قصور کیا ہے تو شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ سر ان کا قصور تو کوئی نہیں تو میں آگے سے ہس کے چیرمنٹ صاحب تو چیرمنٹ صاحب کہنے لگے یار سے تین تم سے بہت زیادتی ہوئی ہے میں آن ائر یہ بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا شہزاد اکبر سے یہ بھی اس کو پتا ہے اس سے یہ بھی پوچھیں کہ دس لاکھ کا بیس لاکھ میرے پہ کیوں بنا تو کہتے ہیں سر آپ نے خود بنوایا آپ نے نہب والوں کو کہا کہ نو لاکھ ساٹھ ہزار تو میرے نوکروں کی طرح ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ دس بہت تھوڑا ہے انہوں نے بیس کر دیا تھوڑا اور ایڈ کر دیا تو اب کیا سیٹس ہے نہیں اگلی سنیں میں نے آگے چیرمنٹ کو کہا میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ لوگوں کے عربوں اور کروڑوں کے ریفرنس ہیں کہ میرا وچھ بھی لاکھ روپیہ دنگدہ ودہ دیڑا بھی لاکھ ہی میڈی وجہ تو پڑھے اوریجنل ہی میں نے دا لاکھ آئی تو سب بریک جو کی تا ہے لیکن چلے اب کیا سٹیٹس ہے اب سٹیٹس یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قابل سمات ہی نہیں ہے انہوں نے ریپ کو واپس ریفر کر دیا ریجیکٹ نہیں انہوں نے کہا یہ قابل سمات نہیں ہے عربوں کروڑوں کے فلانا عربوں کروڑوں سبتین خان دس لاکھ کا بیس جو میں نے کروایا سبتین خان کا بیس لاکھ کا انہوں نے واپس بیج دی اب دیکھیں کیا بنتا ہے میں نے تو اس کو پھر پرسو ہی نہیں کیا اب وہ کیا ہوگا اور میرا سب سے بڑی بات ہے میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں کہ جو میرا ڈی بی نے ڈیسیجن دیا تھا ہائی کوٹ میں it was a 20 پیجر ڈیسیجن وہ پڑھ کے تو دیکھیں انہوں نے تو کہا کہ یہ ایک ایسی مسٹری ہے یہ رات کے اندھیروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں عدالت کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ان کے ساتھ زیادتی کیونی ہے انہوں نے نیپ والوں کو کہا آپ نے عریسٹ کیوں کیا انہوں نے کہا سر اوپر سے حکم ہے عدالت میں کہا انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے کچھ ریکاوری کرنی تھی اور وہ 20 لاکھ کا جو ریفرنس ہے وہ بھی کیا ریفرنس ہے کہ مسٹر اے کہہ رہے کہ میں نے پرائیویٹ پارٹی حکومت کا کوئی نفصان نہیں تو آپ اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کیس کا اب ختم ہی ہو جانے کیا ڈالک دیل لیکن دنگ سی ہوتا ہو جائے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو وزیراعلا پنجاب کیلئے کنسیڈر کرتا تھا اس کے لئے مسائل پیدا کر دی جاتے تھے پتہ نہیں مجھے تو ایسا تاثر I don't know شاید ہو شاید نہ ہو مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے تحریکی انصاف کو 2018 کے الیکشن جتوانے میں خیبر پکتوخہ کی صوبائی حکومت کی بہتر کارکردگی بھی ایک اہم فیکٹر کی لیکن کیا پنجاب حکومت اس طرح ڈیلیور کر پائی اصول کی بات ہے کارکردگی ختم ہو گئی کارکردگی بلڈوز ہو گئی اس وقت کوئی کارکردگی نہیں چلنے لیکن کیا پنجاب حکومت ڈیلیور کر پائی اس طرح نہ سڑک کا ووٹ ملنے نہ ہسپٹل کا ووٹ ملنے نہ ڈیویلپمنٹ کا اس وقت جو ہمارے چیئرمین جو ہمارا وزیر آزم ہے عمران خان جو ان کا نیرٹیو ہے وہ ان سب چیزوں پہ بھاری ہو گئے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ سب پہ بھاری ہم کہتے ہیں ایک عمران سب پہ بھاری ہو گئے ایک عمران سب پہ بھاری ہو گئے کیونکہ عمران کا جو نیرٹیو ہے absolutely not وہ میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے دیکھیں آپ ایک بات سنیں کہ نیرٹیو کی بات سے مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ ان لوگوں نے جو بھی کیا نہیں عمران خان کو اتار دیا عمران خان کو چیر سے اتار دیا پرائم منسٹر کی چیر سے اتار دیا ایک کہتے ہیں نا کہ man proposes god disposes ایک ذات اوپر بھی تو ہے نا جو قادر مطلق ہے ان لوگوں نے کرسی سے اتارا اللہ نے عمران خان کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اب دلوں سے کون نکالے گا ادھر ہر چیز بلڈوز ہو گئی غلطی بلڈوز ہو گئی ہماری کارکردگی بلڈوز ہو گئی سب کچھ عمران خان کا نیریٹیو سب سے اوپر جا what do you think عثمان بزدار بطور وزیرالہ پنجاب بہترین چوئس تھے اچھائی کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے اچھائی کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے تو بہترین چوئس اس وقت چہر میں نے سوچا ہوگا کہ یہی بہترین ہے تو ٹھیک ہے ان کا ڈیسیجن تھا پھر اس کے بعد ان کو تھوڑا سا شاید ریالائز ہوا ہوگا کہ ان سے کوئی بہتر کینجائش ہوتا پھر وہ وقت نہیں تھا پھر چودری پرویز الہی آگئے اب اصل پتہ چلے گا جب اگلا الیکشن کیس سیکٹریز اور آئی جیس جتنی بار بدلے گئے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے دیکھیں ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں بیروکریسی سے ایک کام لینے کا طریقہ ہے بدلنا is no criteria اور جس فریکوینٹلی فریکوینٹسی سے بدلے گئے یہ اتنے فریکوینٹلی بدلے گئے that shouldn't be a criteria criteria تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پھر بیروکریسی سے کام لینے کے لیے you need a lot of experience اگر ایک میں بزار صاحب نے محنت کی بزار صاحب نے اٹموسٹ کوشش کی بٹ ایک بندہ فرس ٹائم امپ اے بنتے ہیں فرس ٹائم چیف انیسٹر بنتے ہیں اور ان کو وہ ایکسپریئنسز نہیں ہوتے دیکھیں زندگی میں ایکسپریئنس بہت کچھ سکھاتا ہے زندگی میں ایکسپریئنس بہت کچھ سکھاتا ہے maybe he lacked that thing so now he ever realized کبھی انہوں نے اس چیز کو realized کیا کہ وہ میرا ڈیسیجن عمران خان نے کبھی اس طرح کا اظہار کیا میرا خیال ہے شاہد دن میں کرتا ہو میرے صاحب نے تو کڑھی نہیں کیا I don't know مجھے نہیں پتا ہے دس سیٹوں والے اس وقت وزیراعالہ ہیں یہ تحریکی انصاف کی بنیادی نظریں یہ کہ نفی نہیں ہے یہ نفی اس لیے نہیں ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں دیکھیں کہ تیرہ جماعتیں ہیں تو وہ ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں تو ہم تو دو ہیں صرف دو ایک پی ٹی آئی اور ایک پی ایم ایل کیوں سر عمران خان صاحب خود کہتے ہو کہ میں اتحاد نہیں کروں گا میں پوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا لیکن میں اتحاد نہیں کروں گا نہیں نہیں وہ تو آنے والا الیکشن کا کہہ رہے تھے ابھی اس کا تو نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بھی وہ یہی کہتے تھے ہاں جی بس پھر یہ دیکھیں نا دس جماعتوں والے اچھا دس جماعتوں والے کو بھی ایک کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ اگر وہ سوچ کر جاتے چودری شجاعت حسین کا وہ کہنا مان جاتے تو چیف منسٹر تو وہ ہی بن رہے تھے صرف پی ٹی آئی آؤٹ ہو رہی تھی نا تو چودری پرویز الہی اور چودری مونس الہی کو جو ان کا ایک کریڈٹ بنتا ہے ہم کنجوسی نہ کریں حق دار کو حق ملنا چاہیے اس وقت چودری پرویز الہی اور چودری مونس الہی نے ان آفرز کو ٹھکرا کے دے آر سٹینڈنگ وید عمران خان اینڈ دے وانٹ تو سٹینڈ آلاؤنگ وید عمران خان تو یہ کریڈٹ بھی تو ہے چیف منسٹری ادھر سے بھی ملتی تھی چیف منسٹری ادھر سے بھی مل گئی بٹ دے پریفر پریفر سٹینڈنگ پریفر سٹینڈنگ وید عمران خان تو یہ ان کو کریڈٹ ہے یہ ان کا کریڈٹ بھی ہے ٹھیک ہے مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے باکمال موسیقی ویلکم بیکس ٹو باکمال پاور پولٹکس میں پاورفل کرداروں سے مفاہمت آپ کی پارٹی کے لیے ماضی میں بہتر رہی اب پولیسی مختلف ہے پہلے غلط تھے یا اب ٹھیک نہیں ہے دیکھیں مفاہمت تو اچھی چیز ہے پولٹکس میں تو مفاہمت کے بغیر آپ چل نہیں سکتے بٹ ایک پرنسپل سٹینڈس ہوتا ہے اگر آپ اپنے پرنسپل سٹینڈس کو چینج نہیں کرتے دیکھیں نا ہم نے منٹلی اس چیز کو نہیں کیا کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمارے پرائم منسٹر پراپر چل رہے تھے ان کو کسی سازش کے تحت ان کو اتارا گیا اور جو مورے آگے بنے وہ بھی سب کو نظر آ رہے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ اور وہ فلانی کراچی سے چل پڑے لڑکانہ سے چل پڑے وہ یہاں پہنچنے والے ہیں حالات تبدیل ہو جائیں گے ان چیزوں کو تو آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے دیکھیں اگر میں ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہوں تو میرے پہ مورل مورل ابلگیشن ہے کہ میں اس جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں اور اگر ضمیر جاگ بھی پڑتے ہیں وہ جو آج کل ضمیر جاگ جاتے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح ضمیر جاگے ہوئے تو پھر آپ پارٹی کو کوٹ کریں آپ اس کو استیفہ دیں آپ ریزائن کریں ریزائن کر کے آپ فریش الیکشن میں جائیں فریش منڈیٹ لیں تو پھر تو بات بنتی ہے کل تک ہم کہتے رہے کہ آئے گا کپتان تو بنے گا نیا پاکستان لالا ہمارا آتا اللہ عیسیٰ خیل بھی اور آج ہم یک دم ہم پارٹی کو چینج کر دیں یہ کیسا ضمیر ہے یہ کام خلط ہے یہ دیکھیں جب تک آپ تو سبریم کورٹ ہونربل سبریم کورٹ نے واضح ہدایات دے دی ہیں ان کے فیصلے میں لکھا ہوئے کہ آپ نے فلور کروسنگ نہیں کرنی اور یہ فلور کروسنگ کی جو لانت ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی آپ کی ڈیموکرسی چل سکتی نہیں ہے سب سے بڑے صوبے کی اسیمبلی کے سپیکر ہیں آپ کی حکومت ہے پارٹی جو فیصلہ کرے اس کو ماننا پڑتا ہے لیکن آپ کی ذاتی رائے کیا ہے اسیمبلیاں تحلیل کرنا بہتر ہے یا نہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں نیشنل اسیمبلی کے جو ہمارے ایم ایریز ہیں ان کے ریزائن بھی منظور ہونے چاہیے وہ بھی میدان میں آئے عوام کے پاس جائیں اور ہماری پنجاب اور کے پی اسیمبلی بھی ڈیزولو ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ ساری ہماری ڈیزولوشنز ہوتی ہیں تو یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ آف تا پوپلیشن بنتی ہے سیونٹی پرسنٹ سیٹوں پہ الیکشن پاکستان میں سیونٹی پرسنٹ تو اب اب یہ دیکھیں کہ جب سیونٹی پرسنٹ نکلے گا تو نواز سوری شباز شریف پرسنٹ سیمپلی آن تھرٹی پرسنٹ آف پاپلیشن آف پاکستان تو دس ہی دس ہی ہی ہیز دیٹ رائی کہ وہ ستر فیصد آبادی کو کر کے اور تیس فیصد آبادی کو ریپریزنٹ کر رہے اور وہ چپ پہ بات آجاتی ہے کہ ایکانومی ہماری بہتر نہیں ہے جو حالات ہیں کرنٹ سینریو جو فلڈ افیکٹیز ہیں اس سارے سینریو میں ہم نئے الیکشنز افورڈ ابھی نہیں کر سکتے تو آپ کی ایکانومی بہتر کیوں نہیں ہے میرا سوال ہے دیکھیں آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم اتنا آپ کو پیکیج ریلیف پیکیج دیں گے سعودی عربیہ نے کہا ہم اتنا دیں گے یو اے ای نے کہا اتنا دیں گے بہرین نے کہا سوری قطر 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 نے کہا اتنا دیں گے چائنا نے کہا اتنا دیں گے تو وائی ڈیڈ ڈی بیک آؤٹ وہ بیک آؤٹ اسی لیے کر گئے کہ آپ کے ملک میں انسٹیبیلٹی ہے آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اور جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سٹیبیلٹی میں کنورٹ نہیں ہوگی کون سا ایسا ملک ہے جو آپ کو فنڈنگ کرے گا آئی ایم ایف نے جو شرائط آپ بھیجی ہیں وہ آپ شرائط پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ رحم کرے عوام کے فیوز اڑ جائیں گے بجلی سیدھی ڈبل گیس سیدھی ڈبل ڈیزل پیٹرل کھا دیں گھروں کے بل ڈومیسٹک یہ فیکٹریز آپ کی فیصلہ باہت جا کے حالت تو دیکھیں آدھی سے زیادہ آپ کی کارٹن انڈسٹری بند ہو گئی ہے یہ چھ مہینے میں کیا ہو گیا ہے تین سال میں ہم کرونا کو بھی فائٹ کرتے رہے ہماری گورمنٹ اور کرونا کو فائٹ کرنے کے بعد پھر بھی ہماری سٹیبل تھی روزگار کتنے تھے آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہو گئی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہمارے دور میں چیئرمن نے ہیلتھ کارٹ شروع کیے تھے سٹوڈنٹ کارٹ یہ کسان کارٹ شروع کیے تھے مریضوں کے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلانے ہسپٹل میں میاں والی لہور ادھر ادھر کہ جی جو سارے کولو ہیلتھ کارٹ تھے انشاءاللہ اسے دیوتے اللہ زندگی نیوے عمران خان نو اسے دیوتے سارا علاج تھی ویسی آپ نے چھ مہینے میں آگے بالکل کرپل کر دی ہے اور وہ جو دو ٹارزن تھے وہ ٹارزن کدھر گئے ایک مفتا اسماعیل ٹارزن تھا اور دوسرے ڈار صاحب ٹارزن تھے جو جنہوں نے کہا کہ ہم آتے ساتھ یوں الٹے پلٹے مار کے ایکانومی سیدھی کر دیں گے ڈالر جو ہے وہ دو سو سے نیچے آ جائے گا کدھر کہیں وہ باتیں آج ڈالر کہاں جا رہے ہیں آج غریب آدمی کی دیکھیں مہنگائی صبح آپ ٹی وی چینلز دیکھیں تو بندے کو ویسے ڈپریشن ہو جاتی ہے کوئی چینل بتا رہا ہوتا ہے تھرٹی فائی پرسنٹ مہنگائی بڑھ گئی ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے تھرٹی سکس پرسنٹ مہنگائی بڑھ گئی ہے بے روزگاری چل رہی ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں اس گورنمنٹ نے کام تو کی ہے شہباز شریف صاحب نے محنت بہت کی ہے اور یہ آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے آ گئے ہیں کم از کم اپنے کیس تو کلیر کر لیے یہ اختیار تو گورنر کے پاس یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں آپ نے اس کو رد کر دیا اس کی کیا کانونی وجہ تھی میں نے رد اسی لیے کیا کہ دیکھیں جو گورنر صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور نے بل ہائی کونڈ نے بھی دورادی کر دیا ہے نوے تو اس کا مطلب تو میرا موقع درست تھا نا جی دیکھیں میں نے اب گورنر صاحب کا دیکھیں آرٹیکل ہے وان تھرٹی اس کا اپنا کلاوز ہے سیون اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر شیل آسک دی چیف منسٹر تو ٹیک دی ووٹ آف کانفیڈنس ایف ہی فیلز ایف ہی فیلز سے مراد ہے گورنر فیلز کہ ہی ہی ہیز لوسٹ دی مجورٹی آف دی ہاؤس سو اب یہ تو عجیب بات ہے گورنر صاحب رات کو سوئے اور صبح ان کے دل میں خیال آ گیا کہ پرویز الہی اپنی مجورٹی لوس کر گئے ہیں انہوں نے جو اگر آپ نے ان کا وہ ڈاکومنٹ پڑھا ہوگا تو انہوں نے ریزنز پتے کیا لکھے ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ کی چودری شجاعت حسین سے لڑائی ہو گئی ہے اور اسی لئے آپ اپنی مجورٹی کھو گئے تو چودری پرویز الہی نے اگلے دو دنوں میں اپنے دس پی ایم ایل کیو کے جو بندے تھے ایم پی ایز ان کو ساتھ بٹھا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیا کہ وی سٹینڈ وید چودری پرویز الہی نوٹ وید چودری شجاعت بنایا ہے تو امران خان صاحب پریشان ہے یہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی وٹ اس یور پرابلم امران خان اگر پریشان ہے تو وہ اپنے سپیکر کو کہیں وہ سینئے منسٹر امیہ اسلام اقبال کو کہیں وہ چودری پرویز الہی کو کہیں کہ میرے ایم پی اے سے آپ منسٹر نہ بناو امران خان گورنر کو کہیں گے کہ میں بہت پریشان ہوں امران خان تے گورنر دا سلوک چوک ہے جو گلہ اڈے دے سے گورنر صاحب نو اور آخری کہ حسنین بہادر دریشق ہمارے فود منسٹر ان کی چودری پرویز الہی سے تھوڑی سی مس انڈرسٹیننگ ہوگی کیابنٹ میٹنگ میں ان کے والے تھرو آؤٹ دو ہزار دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ تک چودری پرویز الہی کی کیابنٹ کے امپورٹنٹ انسان اور ان کی پرانے سالہ سال کے تعلقات حسنین بہادر دریشق صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ میرے ذاتی اختلاف بٹ آئی سٹینڈ ویڈ پی ٹی آئی جہاں چیئر وین کا حکم ہوگا میں ووٹ بھی دوں گا میں ساتھ کھڑا بھی ہوں گا اب ان تینوں باتوں میں سے گورنر صاحب کے متعلق تو ایک بات بھی نہیں ہے ان کو کیا پرابلم ہوگیا بیٹھے بیٹھے آپ تو بکہ کر رہے تھے کہ گورنر وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے پورا پھر رات بھی پھر نیکس ڈی بھی پورا پھر شام بھی ان کی میٹنگز چال رہی ہیں اور ان کے جو لیگل ٹیم ہیں وہ گورنر صاحب کو کہہ رہی ہے کہ آپ ڈی نوٹیفائی نہ کریں اور یہ نہایت غیر قانونی غیر معاذب میں نہیں کہہ رہا یہ غیر قانونی فیصلہ ہے اور آپ پھس جائیں گے تو پھر مجھے یہ فیل ہوا تو جب انہوں نے یہ لیٹر لکھا تو لیٹر پڑھ کے میں میں کیا کر سکتا تھا میں ہسنے لگ گیا میں نے اپنی لائر کی ٹیم کو بلائے میں نے کہا یہ چودری پرویز الائی کو تو ہمیں یہ لیٹر بھیج نہیں چاہیے یہ ان لیگل نوٹیس ہے اور اس کا جواب مجھے دینا چاہیے ایز کسٹوڈیان آف دا ہاؤس لہٰذا میں نے اس کا جواب دیا چودری پرویز الائی کے بیو تو ابھی بات ہی نہیں گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک اور لیٹر لکھا جو اس سے بھی زیادہ غلط تھا میں نے پھر اس کا جواب دیا اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ہیل آسک پریزیڈن آف پاکستان کہ آپ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں کیونکہ گورنر صاحب ایر ریگولر مطلب ان کونسٹیٹوشن آرڈر پہ آرڈر پاس کیے جا رہے ہیں تو اس کو رات کو کہیں ساڑھے بارہ کے ایک بجے یا ڈیڑھ بجے انہوں نے کڑاکہ نکال دیا اور اگلے ٹوئنٹی فور آرڈ میں فل بینچ آنربل ہائی کورٹ کا پال کر دیا تو اب آپ بتا دیں یا آپ کے چینل سے ناظرین بتا دیں کہ موقف میرا درستہ یا گورنر صاحب کا درستہ وزیراعلا پنجاب اب اسیمبلی سے کب اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اور کیا اس کے بعد اسیمبلیاں تحلیل کرنے میں عدالتی حکم رکابت تو نہیں ہوگا دیکھیں وزیراعلا صاحب 11 آف جینوری ہماری ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے اپنی ساری سٹریٹیجی مخالفین کو تو نہیں بتانی ہم کسی ٹائم بھی ووڈ آف کانفیٹنس بھی لے لیں گا اور ووڈ آف کانفیٹنس کے بعد کوئی عمر مانے نہیں ہے وہ اسیمبلیز ڈیزولف بھی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ چیئرمین کا جب ہوگا اور چودری پرویز الائن تو وہ وزیرحال ہیں جنہوں نے لکھ کے چیئرمین کو دیا ہوئے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سبتین خان صاحب کے سابزادے بھی دیکھتے رہیے باکمال ہم یہاں پہ ہیں سپیکر ہاؤس کے لون میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب اسیمبلی کے سپیکر سبتین خان اور ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں محمد علی اکبر خان ایز سپیکر آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے ایک ہاؤس کے کسٹوڈین کہ ہونے پہ باز دفعی ہوتا ہے ویسی دونوں پارٹیز کو منیج کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا نراض ہو جاتے ہیں باز دفعہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو سپیکر بنتا تو میجوریٹی پارٹی کا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کونسنسز کے ساتھ سپیکر بنے تو وہ زیادہ پوزیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ بنیں گے اسد کیسر بنیں گے یا قاسم سوری تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے محمد سپین خان ہی رہنے دو میں کسی کا کچھ نہیں کرتا بٹ جو رولز میں نے چلنا ہے سٹرکٹلی رولز اینڈ پروسیجر اور پجاب اسیملی نائنٹین نائنٹی سیون کے رولز کے مطابق اور ان کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے تو ارریکولر حرکت جہاں سے بھی ہوگی میں اس کو نہیں کرنے دوں گا چاہے پارٹی ہوگی چاہے اپوزیشن ہوگی بٹ میں اپوزیشن کو بھی ٹائم بولنے کا دیتا ہوں وہ ہلڑ بازی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے اپوزیشن کے پندرہ اٹھارہ میمبران کو پندرہ شستو سے موطل بھی کر دیا تھا بعض دفعہ سپیکر کا دل آپ کے پاس یہ رائٹ ہے لیکن سپیکر کا دل تھوڑا بڑا ہوتا ہے آپ پڑی نرمی بھی دکھا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ سپیکر کے ڈائس کے سامنے آکے انہوں نے نازیبہ الفاظ اب مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ اگر یہ نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے تو ہمارے پی ٹی آئی والے بھی چور چور اور فلان چور اور فلان چور اور فلان کے ابو چور اور وہ بھی اسٹائیٹ بھی باتیں کریں گے ایک کہے گا شیر آیا تو دوسرا کہے گا شیر کا شکاری آیا تو میں وہ سین کریئٹ نہیں کرنا چاہتا تھا جو ہمارے ڈیپٹی سپیکر نے کیا کہ جس وقت ہاؤس پہ پولیس آ گئی حالانکہ میرے ساتھ بیٹھے تھے ساجنٹ ایڈ آم ان کو میں بلا لیتا ہماری جو اسیمبلی کی سیکیورٹی والے ہیں بلیک یونی فارم والے میں نے ان کسی کو بھی نہیں بلایا میں ان کو آخر پہ تین دفعہ میں نے کہا رانک بال صاحب آپ سینئر ہیں آپ فارمر سپیکر ہیں پلیز اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں میں پہلے آپ کو ٹائم دوں گا میں ہاؤس میں کہہ رہا ہوں وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں سب نے تقریباً سو بندے نے سی ٹی اے پکڑی ہوں تھی اور ایک طوفان بتویزی تھی تو پھر میں کیا کرتا یا میں ساجنٹ ایڈ آم کو بلاتا یا میں پولیس کو بلاتا اور یا میں نے تو بڑا محذب کام کیا کہ چلو اٹھارہ مہمبرز کو میں نے کہا کچھ عرصہ بار رہ لیں لیکن وہ پھر بعد میں واپس آگیا ہاں تو ہائی کوٹ نے کہا کہ واپس آجائیں میں کا بس میں لہا جائیں تو یہ بتائیے کہ ایز سپیکر آپ کو بعض دفعہ اوویس لی آپ کو بڑا غیر جانبدار رہنا پڑتا ہے تو کس طرح اس کو بیلنس کرتے ہیں کیسے منیش کرتے ہیں پھل تو اپنی پارٹی کی طرف ہی ہوتا ہوگا غیر جانبدار رہنا بھی پڑتا ہے اور رہنا بھی چاہیے لیکن جہاں دونوں غلطی پہ آ جاتے ہیں تو پھر مندہ اس پہ دیکھتا ہے کہ زیادہ غلطی اور میں آپ کو بتاؤں یہ شور شرابہ شروع پی ایم ایل این کی طرف سے ہوتا ہے ہمارے پارٹی والے پھر آپ کو پتا ہے وہ بھی ریٹیلی ایٹ کرتے ہیں وہ اس کو چور کہہ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ساڑھے بارہ کروڑ کی آبادی ہے پنجاب تقریباً سکسٹی فور پرسٹ آف ٹوٹل پاکستان ہے اور اگر ہم لوگوں کی پرابلم سالف کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو چور 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 پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیں ادھر سے یہ کریں ادھر سے وہ کریں تو خدا نہ خاص تھا میں نے ان کی لڑائی تو نہیں کروانی یا میں نے کوئی دنگا فساد تو نہیں کروانا تو میرے پاس پھر یہی آپشن ہوتا ہے کہ جو زیادہ غلطی پہ ہو چلے ان کو سسپینٹ کر دیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پارٹی کے ہی لوگ آپ سے نراز ہو گیا ہوں کہ یہاں پہ زیادتی کی تھی میرے انسان کرتے ہیں مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لینینینسی دکھاتے ہیں اور یہ امامداری کی بات ہے مجھے کہا گیا ہے لیکن وہ بھی ہمارے ایلیکٹڈ میمبرز ہیں چاہے وہ این کے ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں یا انڈیپینڈنٹ تو ان کا بھی حق بنتا ہے تو میں تو ان کو بولنے دیتا ہوں کہ آپ بولیں لیکن چور چور اور یہ حرکتے مت کریں کیونکہ اس کے ریٹیلییشن میں پرائیں ہاؤس چلانے کے لیے پارٹی سے ہدایات لیتے ہیں بالکل لیتے ہیں اور پارٹی کی ہدایات ہمیشہ یہی ہوتی ہیں رہتے ہوئے چلائیں کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے چلائیں اور جو بھی رولز یا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے تو اس کے خلاف سزا بھی ہونی چاہیے پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپوزیشن کو دبا کے رکھیں یا یہ لوگوں کے پرسپشنز ہیں لیکن بلیو می میری پارٹی نے ایسے کبھی ہی بطور سپیکر آپ کی مہانہ تنخواہ کی تھی ہیں میرا خیال ہے مہانہ تنخواہ منسٹر سے بھی کم ہے منسٹر سے بھی کم ہے ایم پی اے سے بھی کم ہے اچھا مجھے بڑا ایک ہوتا تھا کہ شاید سپیکر کا کچھ زیادہ ہو گیا بٹ نہیں منسٹر تو منسٹر رہ گئے جو سمپل ایم پی اے ان سے بھی تھوڑی ہے ہاں سے بوگس حاضریہ وغیرہ لگتی ہیں پروکسیز لگتی ہیں میں تو نہیں لگانے دیتا میرا خیال ہے میری تو گئی ایک لاکھ اور کچھ ہزار ہے اوپر تنخواہ کو چھوڑیں دیکھیں یہ ایک عزت ہے نا ایک ریسپیکٹ ہے ایک عزت ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کی جماعت نے آپ پہ کانفیڈنس کی ہے یا وہ وقت تھا کہ میں منسٹر فورسٹ تھا پھر جیل چلے گئے اس کے بعد چیرمن نے پارلیمنٹری لیڈر بنا دیا اس کے بعد آپوزیشن لیڈر بنا دیا اس کے بعد سپیکر بنا دیا تو میں تو مشکور ہوں اپنی پارٹی کا بھی اور اپنے چیرمن اچھا آپ کے سبزادے بھی موجود ہیں بتائیے گا کہ آپ نے کیا پڑھاوا ہے کیا کر رہے ہیں آج کل آپ میں نے شجیا میں نے ایک ایچ ایسونین تھوڑاوٹ والد صاحب کے نقشے قدم پہ چلے ہیں والد صاحب ایچ ایسونین ہے میرے دادا اللہ مغفرت کرے سردار کیاپٹن عبد الرحمان خان مرہوم وہ اس زمانے کے ایچ ایسونین تھے جب ایتسن کالج کو چیفز کالج کا نام دیا جاتا تھا تو میں ایم تھرڈ جنریشن ایچ ایسونین اور اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے تھے اللہ بی آنرز وارک سے کیا اللہ موہین سے کیا پھر پیشہ وقالت ہے اور پریکٹس کرتے ہیں والد صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں تو کوئی سیاست میں آنے کے پلانز ہیں سیاست میں شجی اللہ خیر کرے I think vacuum ہے پڑھے لکھے لوگوں کو اگر موقع ملے جیسے خان صاحب کا بھی ویجن ہے تو آگے I think آنا چاہیے آپ کے بھی لیڈر خان صاحب ہے ہمارے جی مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب سے ہوش نہیں سنبھالا تھا تب سے خان صاحب کا چہرہ دیکھتے تھے ان کو آئیڈلائز کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نے قائد اعظم کو یا علامہ اقبال کو یا ان کی ٹیچنگز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا We haven't seen them ان کو پڑھا ہے ان کی چیزوں کو سنا ہے تو اگر ان کی رفلیکشن اب میں باتتیس سالکا ہوں اگر مجھے ان کی رفلیکشن کہی نظر آتی ہے تو مجھے ان کی رفلیکشن میں برملاک ہوں گا مجھے اپنے چیرمن امران خان میں نظر آتی ہے اچھا ایک طرح سے آپ سپیشل اس لئے بھی ہیں کہ آپ کا تعلق بھی میہ والی سے میرا خود تعلق بھی میہ والی سے ہے سو وہاں پہ آپ کے آپ لوگ جاتے رہتے ہیں frequently are you connected with that area یا پیدر ہی سکتے ہیں we are very much connected اور اچھا اپنا تل تے ویسے بھرکین بہون پیارا ہوں دے اچھا تو سسوائی کی بھی بھرکین اپنا گھر بہون پیارا ہے پہلے تو چھوٹیوں میں ہوتا تھا شجیہ we used to go چھوٹیوں میں اب پچھلے 6 سال سے میرا میہ والی وقت بہت زیادہ گزرتا ہے اور یہ بھی میں کہوں گا میہ والی جیسی جگہ بھی میرا خال سے میں نے تو کئی نہیں دیکھی اس میں کوئی شک نہیں ہے میہ والی اپنا میہ والی تو ہم نے بھی بلکل ہے تو کیا خوبصورت کیا ہے سب سے زیادہ میہ والی کی کیا کیا سب سے زیادہ اتریکتی ہے میہ والی اس جدید دور میں بھی میہ والی is a district which is still encircled with tribal rituals وہ ہمیں ثقافت ہر چیز میں نظر آتی ہے خوبصورتی نظر آتی ہے لوگوں کا رکھ رکھاؤ نظر آتا ہے عزت احترام نظر آتا ہے جو معذرت کے ساتھ ہر جگہ ہوگا اور ہماری زبان بڑی خوبصورت ہے ہماری زبان بڑی خوبصورت ہے صافت ہے جو دل میں موہ پہ ہوتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں میہ والی اپنا ہر دل کاٹے دن دے ہماری دل ساف ہے جو دل ہوتا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں تو میہ والی کے ساتھ کڈیکٹڈ ہے اور والد صاحب بچپن سے ہمیں ایک چیز سمجھاتے آئے ہیں میہ والی تحصیل ہماری تحصیل تحصیل ہماری تحصیل یہ واحد پنجاب کی تحصیل ہے پپلا جو 36 گھنٹے کے اندر شکل میں آئی تھی جب یہ جیل خانہ جات کے وزیر تھے وٹو صاحب کے تنیور میں 1993 کا دور تھا وہ غلام ہے دروائین مرہوم اعتماد ہوا وٹو صاحب آج بھی حیات ہیں اس چیز کو انڈورس کریں گے تو انہوں نے پوچھا خان صاحب ایک چیز بتائیں تو انہوں نے کہا کہ وٹو صاحب بڑی کلیر بات ہے مجھے پپلا تحصیل چاہیے میرا گھار ہے اس کو تحصیل بنائیں اس کو تحصیل کا درجہ انہوں نے دلوایا تو تحصیل پپلا اکثر سمجھاتے تھے کہ بیٹا ہمارے روٹس پپلا ہیں تو آج وہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی ادھر کئی دفعہ لوہر میں بندہ پردیسی بھی فیل کرتے ہم ستیل خان صاحب یہ میں اکثر نوٹ کیا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں میاں والی سے خود ہوں تو میں ایک چیز نوٹ کرتی ہوں کہ جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو وہ ان کے دیرے ہمارے پولیٹیشنز کے دیرے کھل جاتے ہیں اور جیسے الیکشنز ختم کام پورا پھر واپس جو ہے نا تدور باتا ایک دور ہوتا تھا یہ دور ہوتا تھا میں ہونٹ مینشن انیبوڈیز نیم بہت آتے ہیں جو الیکشن آد ہے فلانے خانہ دیرے آباد تھی ہے نا نہیں اب نہیں اب یہ جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے اتنا وائبرانٹ میڈیا ہے لوگوں میں اتنی پولیٹیکل اویر میں سا آگئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو آپ قبول نہیں کرتے آپ اپنے ہلکے میں کنیکٹڈ ہیں میں ادھر لاہور میں ہوتا ہوں تو میرے بچوں میں سے ایک میاں والی یہ ادھر ہوتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں لیکن اب چونکہ آج کل یہاں تھوڑے سے حالات اس طرح کے ہیں کہ ایم ناٹ ایبل تو لیو لاہور اسیملی یہ وہ نو کانفیڈنس کانفیڈنس تو پھر بچے آتے جاتے رہتے ہیں خوشی غمی اپنا ذمیدارہ بھی کیونکہ ہماری سورس آف انکم تو آج بھی ذمیدارہ ہے اور ہم ان ذمیداروں میں سے ہیں جس کا کوئی بزنس نہیں ہے پیوری 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 زمیدار اچھا تب ہی تو میں نے نیب والوں کو کہا تھا اور نوالک ساتھ ہزار علیہ کہ انہوں نے اچھا ہی ہے کہ انہوں نے بیس لاکھ کر دیا ٹھیک ہے آپ کا اپنا کیسا کنیکشن ہے اپنے فادر کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اچھا سوال ہے والد صاحب کے ساتھ کنیکشن میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز ہے کہ ان کا اعتماد کبھی ہم نے نہیں ٹوٹنے دیا سب سے بڑی بات ہے آج مطلب میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دو بھائی ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ان کا اعتماد نہیں ٹوٹنے دیا اور ریسی پرکل ریلیشن ہے کہ انہوں نے بھی ہم پہ پورا پورا اعتماد کیا ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں آپ کا سن رہی تھی آپ نے پہ پہ quint behavior کہ جانتی منی 20% پہ پورا میں پہنچ پر پہنچ پہنچ آئی پہنچ 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 ٹھیک خرط تک مشاورنا اپنچ پہنچ 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 separate آرمی کی ضرورت ہے آرمی جانرل یہ پشاور والے جانرل یایا خان کی فیملی کی طرف سے میرے ننہال ملتان والے کے ضرباش ہیں ہیں دونوں مطلب غر پر انگلیس بھی چلتی ہے اردو بھی چلتی ہے باقی مصدر طرح سالے بیٹھی ہوتی ہیں تو والد صاحب نے اہم پیغام پر ایسی بھی پیغام کردی انگلیس بھی کہتے ہیں کہ سر یہ زیادتی ہے یا اردو بولیں یا انگریزی بولیں تو سارے ہی چلتا رہتا ہے گھر میں سارے ہی کٹھی چلتا ہے سبتین خان صاحب یہ بتائی کہ اپنے بیٹے کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں چاہیں گے کہ یہ سیاست میں آئیں جی میں اپنے دونوں بچوں کو کامیاب مقام پر دیکھنا دیکھیں کام تو کوئی بھی برا نہیں ہے نا چھوٹا والا جو میرا بیٹا ہے اس نے یہ آپ کے جنرلزم میں کیا ہوا ہے میس کمیونکیشن میں کچھ ٹی وی چینلز میں وہ کرتا بھی رہا ہے پھر ہمارا گزارہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ میرے ساتھ پولیٹکس میں ہیلپ کرتا ہے تو اس کو پھر ذمہ دارہ اور وہ چیزیں اس کے ذمہ لگا دیں پولیٹکس اور یہ چیزیں اس کے ذمہ لگا دیں یہ کام جو بھی کریں کام برا نہیں پھر اس کو فوکسٹ ہو کر کریں ڈیووشن جزاہ کریں ہاف ہاتڈلی کوئی کام بھی نہ کبھی کوئی کامیاب ہوئے اور اللہ ان کو کامیاب کرے that's all والد تو یہی دیکھنا جائے گا کہ اللہ ان کو کامیاب کرے آپ کو اپنے والد کی کونسی ادا یا کونسی بات سب سے زیادہ پسند ہے اور کونسی ایسی ہوتی نہیں ایک چیز یہ تھوڑی بابا میں کم ہوتی نہ تو تھوڑا بہتر ہر والدین نے اپنی ولاد مہوں پیاری ہے ہر بال نے اپنے ماں پیاری ہے لیکن میں خوش قسمت ہوں میں اور علی جعفر خوش قسمت ہے کہ ہمیں ان جیسے والدین ملیں اور وہی بات ہے کہ اچھائیاں بڑی لمبی ہیں وہ لیس بیانی ہیں اور دوسری بات آپ نے کیا ہے وہ کئی دفعہ کئی دفعہ میرا اور چھوٹے کے ساتھ شوگل بڑا لگا دیتے ہیں ہم کوئی بات کہے بھی روگے کہ ابو جی ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں اس وقت نہیں ہمیں بلکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دے گے کہ میں نہیں ماننی بات میں کرتے وہی ہیں لیکن دو چار دن ہمیں گھم اور گہریان ہم پھرتے رہتے ہیں کہ ابو جی پلیز مان جائیں مان جائیں خوش قسمت ہے بلکل بھی نہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی باتیں ہیں جس پر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا تربیت میں بھی جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں ایتنا فرینڈی ریلیشن ہے لیکن ایک ایسی چیز پر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اچھا دانٹے کھائیں اور مارے کھائیں مارے آج تک نہیں کھائیں لیکن دانٹے اس طرح کی ہے کہ دو چار منٹ والی دو چار منٹ اس کو میں نے آج تک کبھی نہیں مارا چھوٹے ایک دن زد کر رہا تھا سکول کے لئے اتنا سا تھا تو میں نے رکھ کے پیچھے تک تھپڑ مارا میں نے کہا تم سکول جاؤ گے اچھا وہ پھر دن میرا اتنا آپسٹ گزرا مجھے اس کو لینے خود گئے مجھے فیل ہو کہ جیسے اس کے رونے کی آواز آرہیا میں نے کہا یار میں کیا کر بیٹھا ہوں پھر میں نے اس کو سکول لینے گیا جیسے اس نے مجھے دیکھا اس کے بھی بال اور بیگ یوں گھسیڑتا ہوا یوں بازو کرتا ہوا میں نے کہا جعفر ادھر میرے ساتھ بیٹھو اچھا بیگ ڈرائیور کی طرف پھیک دیا مرید اس کو ڈگی میں بیگ رکھو جعفر میرے ساتھ بیٹھے گا میں نے کہا یار میرا دل کر رہا ہے کہ کینٹ ذرا راہ بیکری پہ چلے جائیں مجھے مجھے اس فاند آف ایٹنگ نا میں نے کہا میرا دل ہے چوکلیٹ لے لے جا پر آپ کا دل ہے یہ ساتھ بیٹھا ہے ساڑھے تین سال ساہی ساہی ہلایا کہ ہاں چلے چلتے ہیں پھر جب اب اس کے اندر گئے تو پھر تنگ لوگ بھاظت اور اس کے لئے دو تین منٹ والا غصہ دو تین منٹ والا زیادہ نہیں صحیح لیکن آپ کے بچوں نے آپ کو محشان ہی ہو میک دیم پراؤڈ اچھا یہ بتائیے کہ اگلا الیکشن آخری سوال ہے اگلا الیکشن سبائی سامیلی سے لڑیں گے یا نیشن اسمیلی سے جو فیصلہ عمران کان کا میرا کوئی ڈیسیجن نہیں میرا کوئی ڈیسیجن نہیں جو پارٹی کے چیرمین اگر کہیں گے سبتہین تم نے الیکشن نہیں لڑنا آپ میری گوا رہے ہیں میں نہیں لڑوں اچھا بلکل امران کان کے ساتھ بہت اچھا لگا آپ لوگ اس سے مل کر آپ لوگ اس سے باتے کر کے تائنکیو میں اپنے انوائٹ کیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے